ہلو ویورز اوپ کیا آپ ٹیک ہوں گے آج ہم جا رہے ہیں ادنان فارم وہاں پہ اپنی لگائے گئے ایک پروجیکٹ کو دیکھنے کے لیے جس میں ہم نے زیدن کی برخت لگائے ہیں یہ راستے میں ہمیں ایک جنازہ مل گیا ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کی مغفرت کرے یہ زیرت استگیر لگا ہے تو جناب ہم پہنچ گئے ہیں ادنان فارم دوستوں کے ساتھ جائے پیلی پھر اپنے فیلڈ کا وزٹ بھی کر لیا کچھ یہ فوٹوگرافی ریسٹ آس کے نزدیک فیلڈ میں ہم نے جتنے پودے لگائے تھے دیکھیں یہ بہت اچھا اگرے ہیں ابھی ان کی عمر تین مہینے اوک چکی ہے پانی یہاں پر دستیاب ہے پودوں کی صحت کافی ٹیک ہے پھر اس کا جو فیلڈ ہے اس کام بھگو نے ڈرون شوٹ لیا یہ سامنے آپ کے جو پلانٹ ٹو پلانٹ لائنز ہیں بیس فٹ کے فاصلے پر لگائیں پودے ہیں جو کہ ڈرون کے ذریعے تو بہت چھوٹے ہیں دیکھا ہی نہیں دیتے ہیں لیکن آپ اس کی فیلڈ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت منظر ہے دو بڑے تالاب ہیں ساٹھ بائی ساٹھ فٹ کے جس کے ذریعے اس بارہ اکر کی زمین کو سہراب کیا جاتا ہے جس میں زیت ان کے پودے لگائے گئے ہیں اور یہ چھار پانچ سال میں بہت پڑے ہو جائیں گے اور بارہ آور بھی ہوں گے تو زیت ان کا یہاں پہ لوگوں میں ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے جو کہ مرکزی حکومت کی پروفزن کو فارمرز کو بہت مہیا کیے جاتی ہیں یہاں پہ جو لیفٹ سائٹ پہ فیلڈ ہے اس میں پینڈلینو ورائٹی ہے اور رائٹ سائٹ پہ ہوجے بلانکو ورائٹی لگائے گیا تو ہمارے ڈرون میں ایک فنی خرابی آگئی وہ اسے ہی معنی میں کیپچر نہیں کر رہا تھا گوکہ وہ اس میں بھی ٹھیک تھا اور پھر ہمارا ڈرون گر کر تباہ گیا اس کے پر ٹھیک ہوا کی ٹھیک ہے اس کے پر ٹھیک ہوا کی ٹھیک ہے البتہ ہم نے اسے ریٹریف کر دیا ہمارے ساتھی احسان نے جا کر اسے دہا کر ہم لوگوں نے گپ شپ لگائی ٹائم پاس کیا فوٹو برافی بھی کی بہت خوبصورت جگہ آئی ادنان فارم سے کہتے ہیں بادینی ریسٹرائیس کے بھی نام سے جانا جاتا ہے یہ فارم محمد دوستان بادینی کہیں ہمارے بیٹیوز کو دیکھتے رہی ہیں لائک شیئر اور سبسکراب کریں اور پیروز بادینی کینی محمد شامل